یا مہدی مددی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخی مناسبت کو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان عظیم شخصیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کمال اور کردار سے اسلام کی تاریخوں کو سرفراز کیا ہمارے پچھلے اپیسوڈ میں یعنی انتیس شوال کے دن ہم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں کی آج ماہِ ذلقادہ کی گیاروی تاریخ ہے یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہمارے تمام ناظرین کو بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آج انہی کے متعلق ہم کچھ خاص سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کے جوابات ہم حاصل کریں گے آلی جناب مولانا غلام ابباس صاحب سے حضور سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ایک بار پھر ہم ہمارے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں شکریہ آج کی تاریخ کی مناسبت کو لے کر یعنی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے متعلق آپ سے غزارش ہے کہ ہمیں امام کی مختصر سی حالات زندگی بیان کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اندل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین ندیرہ والصلاة علی من جعلہ شاہدہ ومبشرہ وندیرہ ودائی ان الاللہ بے ازنہی وَسِرَاجَ مُنِرَا وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ آلِهِ الَّذِينَ ذَحَبَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ حِلَ الْبَيْتِ وَاتَّحَّرَهُمْ تَتْفِيرًا اما بعدو سب سے پہلے تو اس مبارک موقع پر گیارہ زیقادہ کی مبارک تاریخ کے موقع پر میں تمام ناظرین کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور خصوصاً امام زمانہ جلاللہ فرجو الشریف کی بارگاہ میں ان کے جد امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارک بات پیش کر جاؤ ماہ زیقادہ کی گیاروی تاریخ تھی اور سن حجری 148 میں پروردگار عالم نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے یہاں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت فرمائی مکہ مدینہ منورہ میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہ امام رضا علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹھوے جانشین قرار پائے ہیں اس طرح یہ سلسلہ امامت کے آٹھوے کڑی قرار پائے اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے یہاں اوروردگار عالم نے خجت خدا کے وجود کو یعنی امام رضا علیہ السلام کے وجود کو پیدا کیا امام موسیٰ قاظم جو آپ کے والد بزرگوار ہیں اور آپ کی والدائے بزرگوار آپ کی والدائے جناب نجمہ خاتون ہیں جن کے لئے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمیدہ خاتون کو خواب میں ہی یہ نصیت فرمائی تھی کہ اپنی بیٹی یعنی اس بی بی کا عقد میرے بیٹے جناب موسیٰ قاظم علیہ السلام سے فرما دیجئے گا یہ بات بہرحال نصیت ہوئی اور اس طریقے سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے عقد میں جناب نجمہ خاتون آگئی اور نجمہ خاتون کے بطن سے پروردگار عالم نے خجت خدا یعنی امام رضا علیہ السلام کے وجود کو پیدا کیا اور امام رضا علیہ السلام جب شکم مادر میں تھی تو جناب نجمہ خاتون کا بیان ہے کہ جب یہ بچہ میرے شکم میں موجود تھا تو اس کے وزن کی ذراسی بھی گرانی مجھے محسوس نہیں ہوتی تھی اور تسبیح و تحلیل کی آواز مسلسل میرے کانوں اور دل و دماغ سے ٹکراتی رہتی تھی جب جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے یہاں امام رضا پیدا ہوئے تو جناب نجمہ خاتون کا کہنا یہ ہے کہ جب امام رضا نے ولادت با سعادت پائی تو رخ آسمان کی طرف کیا اور کچھ فقرات اپنی زبان سے جاری کیے جن کے مطلب کو میں نہیں سمجھ پائی اور میں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے وہ فقرات بیان کیے تو اس وقت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا میرا یہ فرزند حجت خدا ہے امام کا نام علی قرار پایا اور آپ کا مشہور لقب رضا علیہ السلام ہے اور یہ القاب جتنے بھی آئم موسیٰ علیہ السلام کے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ کسی عام آدمی نے دے دیئے ہوں اور ان کی زندگی جب شروع ہو گئی اور لوگوں نے ان کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھنے کے بعد ان کو القابات سے نواز دیا ہو جیسا کہ دنیا داری کی زندگی میں ہوتا ہے بلکہ امام رضا علیہ السلام بلکہ تمام آئم موسیٰ حدہ جن کا تذکرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے بارہ جانشین ہوں گے اور مسلسل پیغمبر اسلام نام بنام کب کس کا زمانہ ہے کون کس کے بعد ہے کون کس کا بیٹا ہے کون کہاں پیدا ہوگا کہاں ہجرت کرے گا کس کا کام کیا ہوگا کون ظالم بادشاہ ہوگا کون کس کو شہید کرے گا ولادت کی تاریخ کیا ہے شہادت یہ ساری باتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان فرما دی تھی یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جابر ابن عبداللہ عنصاری نے عیسیٰ کریمہ کے متعلق سوال کر لیا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا آتی اللہ وآتی رسولہ وغلو العمر منکم اے اللہ کے رسول جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے اپنی اور آپ کی اطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا ہے وہ اولو العمر کون ہے اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم خلفائی وہ میرے خلیفہ ہیں وہ میرے جانشین ہیں اور اس وقت پیغمبر نے فرمایا میرے جانشین بارہ ہیں جن کے نام بنام لے کے ان میں پہلے امیر المومنین علی بن عبدالیب ہے پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حسن پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حسین اور اس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے بارہ جانشینوں کا تذکرہ فرمایا جو روایات اور تاریخ کی کتابوں میں آج بھی الحمدللہ درجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ خلیفہ میرے بارہ جانشین ہوں گے جن کے نام یہ یہ ہوں گے جن کے صفات یہ ہوں گے جن کے علقاب یہ ہوں گے تو آپ کا مشہور لقب جو رضا ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں آپ کو عطا فرما دیا تھا اور یہاں تک آپ کی عظمت ہے کہ آپ کے دادا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ آرزو کی تھی چونکہ آپ کی ولادت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کا پندرہ دن کے بعد شہادت پا جاتے ہیں تو اس وقت امام رضا علیہ السلام کے لیے جناب امام صادق جو آپ کے دادا ہوتے ہیں چونکہ آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ قاضی میں یہ تمنہ کی تھی کہ کاش کے میں امام رضا علیہ السلام کے زمانے کو دیکھتا ان کے دور کو درک کرتا تو امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہے اور سلسلہ امامت کی آٹھوی گڑی ہیں بہت خوب اس کے بعد میں ہم پوچھنا چاہے گئے کہ آپ کے امامت کے زمانے میں کس کی حکومت تھی آپ کی دور امامت میں جو خاص کر بادشراحہ ہے اس کا نام آتا ہے مامون اور یہ بھی آپ کی خدمت میں واضح کر دیں کہ حارون کے یہاں مامون حارون کا بیٹا ہے مامون کے یہاں دو فرزن تھے ایک عرب عورت سے تھا آمین اور ایک عجمی کنیز سے تھا جس کا نام تھا مامون جب یہ دونوں بیٹے حکومت کے سربراہ ہونے کے لیے خواہش مند دکھائی دئیے تو حارون نے یہ کام کیا کہ ایک بیٹے کو عجم اور عرب کی جو حکومت تھی ان میں تقسیم کر دی اور ایک کو عجم کا بادشاہ بنا دیا اور دوسرے کو عرب کا بادشاہ بنا دیا اس کے بعد جب ان کا دور اقتدار شروع ہوتا ہے تو حارون بھی پائے پائے کا محتاج ہو گیا اور اس کی زندگی بھی بڑی تنگ دستی کے ساتھ گزرنا شروع ہو گئی مگر مامون اور امین اپنی زندگی اور اپنی حکومت کو چمکانے کی غرض سے لگے ہوئے تھے مامون تھوڑا سمجھدار تھا اور امین بہت ہی زیادہ ایاش اور بہت زیادہ نشاہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والا تھا ہر گناہ اور ہر برے فعل اس کی زندگی میں داخل تھے لہذا مامون نے اس موقع کو پا کے تاکہ امین کا قتل کر دیا جائے اور امین کو قتل کر دیا اور پوری بادشاہت اور پورے اقتدار کا مالک تنہ مامون بن گیا عجمی اقتدار کا بھی اور عربی اقتدار کا بھی مالک مامون بن گیا اور اسی مامون کا جو پورا دمانہ ہے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا وہ پورا زمانہ ہے اسی ظالم بادشاہ نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دگا دے کر شہید کرا دیا مولانا صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کر دیا لیکن ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی احد منتقب کیا تو اس کی کیا وجہ تھی یعنی امام رضا علیہ السلام کو معمون نے ولی اہد کی نسباب کی بنیاد پر بنایا خوک علماء کرام کی تحریر کے اعتبار سے اگر غور و فکر کیا جائے تو علماء کرام نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان اسباب کا تذکرہ کیا ہے جن کی بنیاد پر معمون نے اپنی نجات کا سامان امام رضا علیہ السلام کو ہی ولی اہد بنانے میں دیکھا کہ اگر میری نجات ہے کسی چیز میں تو امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی اہد منتخب کر لیا جائے نجات کے معنی یعنی راستہ ہے اس کی زندگی کا راستہ ہی یہ بچ گیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی اہد قرار پالیں اس کی وجہ اسباب میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی کہ آخر معمون کو یہ کونسی مشکل درپیش آئی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی اہد منتخب کیا جائے اس میں سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ اس نے کسی امامت کے یا اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں یہ کام انجام نہیں دیا بلکہ جس طریقے سے لوگوں کا پہلے جو صاحب اقتدار رہے ان کا نظریہ یہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آئیمہ حدہ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھا جائے ورنہ قید میں رکھنے کا کیا سبب تھا آپ نے جہاں اور باتیں سنی ہوگی وہاں یہ بات بھی سنی ہوگی کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو بہت زیادہ قید خانے میں رکھا گیا اور یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی قید خانے میں ہی واقع ہو گئی اور آپ کو جب قید خانے میں شہادت ہو گئی تو آپ کو ایک پل پر رکھنے کے بعد لوگوں کو تعروف کرایا گیا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے تو یہاں تھی آپ کو اندادہ ہوگا ہوگیا ہوگا کہ امامت کی زندگی اس طریقے سے لوگوں سے دور رکھنے کی حکومت کی ہمیشہ سے یہ ترتیب رہا کرتی تھی کہ لوگوں کی نگاہ میں سے امامت کو دور رکھا جائے تاکہ لوگوں کی نگاہ سے جب دور رہیں گے اور امامت سے لوگ قریب نہیں آئیں گے تو ان کے روابط بھی کم رہیں گے اور ان کی شخصیت لوگوں کی نظر میں اتنی نمائع نہیں ہو پائے گی جتنی ان کی شخصیت اللہ کی جانب سے نمائع ہے تو اس بنیاد پر ابھی تک جو ظلم و ستم کے ذریعے سے لوگ ان کو دور رکھتے تھے لوگوں کی نگاہ سے بادشاہ ان کو دور رکھتے تھے قید و بند کی وجہ سے لیکن چونکہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد الویوں میں اور خاندان بنی حاشم میں ایک بے پناہ جوش و خروش اور انقلاب کی آواز بلند ہو گئی تھی تو اس وجہ سے وہ طریقہ تو اپنایا نہیں جا سکتا تھا جو طریقہ دوسرے صلاتین نے اپنایا تھا اس لیے معمون نے بہتر یہ سمجھا کہ الویوں کے سربراہ کو اپنا ولی اہد قرار دے لیا جائے تاکہ اس کی بنیاد پر الویین کی آواز کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی جائے کہ اگر حکومت اہل بیت علیہ السلام کی دشمن ہوتی تو امام رضا علیہ السلام کو اتنا عظیم عوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی اس لیے ایک تو مسئلہ یہ تھا الویین کی آواز کو بند کر دیا جائے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ولی اہد کے بہانے سے امام علی رضا علیہ السلام لوگوں کے درمیان سے دور ہو جائیں گے اور لوگ امام رضا علیہ السلام سے خلے بندوں بات کرنے کے محتاج ہو جائیں جب حکومت اجاز دے گی تب لوگوں کے سامنے امام رضا علیہ السلام آئیں گے اور تب ہی ملاقات کا موقع ملے گا تو اس اعتبار سے ولی اہد کے زمن میں گویا امام علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کو ایک نظر بند کر دیا گیا تاکہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ رابطہ امام رضا علیہ السلام کا نہ ہو سکے اس پولیسی کے تحت تاکہ امام اگر ان کے سامنے لوگوں کے سامنے امام بار بار آئیں گے اور ملاقات کریں گے تو ان کی عظمت اور ان کی شخصیت نمائع ہو جائے گی اور جب ان کی شخصیت نمائع ہو جائے گی تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی تو اس کے پیش نظر معمون نے ایک بات تو یہ سوچی دوسری بات جو علماء اکرام نے اس کے اسباب بیان کیے ہیں کہ آخر معمون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی اہد کیوں قرار دیا اور ولی اہد کی پیشکش کیوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک منشاہ یہ بھی تھا تاکہ لوگوں کو یہ باور ہو جائے اور لوگ اس بات کو قبول کر لے کہ جس بادشاہ کے جس حاکم کے وزورہ وزیر یعنی وزیر ولایت ولی اہد یعنی ایک وزارت کا عہدہ ہی ہے جس بادشاہ کے وزورہ اتنے عظیم ہو جن میں امام رضا علیہ السلام بھی شامل ہے جس کے وزیروں میں اس بادشاہ کا عالم کیا ہوگا لیادہ اپنی شخصیت کا بھی دنکہ بج جائے اور اس طرح امام رضا علیہ السلام کو لوگوں کی نگاہوں سے بھی دور کر دیا جائے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ میں معمون کے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ فرزند رسول کے ہوتے ہوئے اگر فرزند رسول حکومت کی مخالفت کے لیے ہیں تو پھر اس حکومت کو کسی بھی طور پر شریح حکومت اور اسلامی حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا امام رضا علیہ السلام کو اپنے سے قریب کر لیا جائے اور اس ولی اہدی کے عہدے پر فائز کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اندادہ ہو جائے کہ اگر یہ حکومت شریح حکومت نہ ہوتی تو پھر امام رضا علیہ السلام اس حکومت کے بالکل قریب نہ آتے اس اعتبار سے بھی چونکہ آپ کو بھی معلوم ہوگا اور جتنی بھی تاریخ انسانیت میں یہ تاریخ گزری ہے جو خار تاریخ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یزید کو یہ فکر نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام بیعت نہ کریں بیعت کریں بلکہ یزید کو فکر یہ تھی کہ اگر فرزند رسول حکومت کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس حکومت کو کسی بھی صورت میں اسلامی حکومت قرار نہیں دیا جا سکتا اسی اعتبار سے یہ آئیمہ علیہ السلام سے ہر حاکم نے بنا کے رکھی ہے اور یہ مطالبہ اس بات کی دلیل ہے جیسے امام علی علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ولی اہدی کا عہدہ پیش کیا گیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک ان کی تعاید نہیں ہوگی وہ حکومت حکومت شریع اور حکومت اسلامی نہیں قرار دی جا سکتی اس ان سبب کے ذریعے امام رضا علیہ السلام کو معمون نے ولی اہدی کے عہدے کے لیے پیشکش کی مگر امام رضا علیہ السلام نے کسی صورت میں بھی اس ولی اہدی کے عہدے کو قبول نہیں کیا بلکہ امام رضا علیہ السلام نے ولی اہدی میں یہ شرط رکھ دی تھی کہ جب امور مملکت میں وہ کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے یعنی امام رضا علیہ السلام نے یہ شرط کی تھی جب ان کے سامنے یہ پہدہ پیشک کیا گیا تو امام نے یہ شرط کی تھی کہ وہ عموم امور مملکت یعنی حکومت کے کاموں میں وہ کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور کوئی کام میرے نام سے انجام نہیں دیا جائے گا رہی یہ بات کہ مجھ سے اگر کوئی مشورہ لیا جائے گا تو میں انشاءاللہ صحیح مشورہ ضرور انسان کو دے دوں گا اور یہی امامت نے روز اول سے اور روز آخر تک امامت نے یہی کام انجام دیا ہے آپ دور امامت امام علی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے جبکہ حکومت ایک طرف ان کے پورے حقوق کو غصب کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب بھی اسلام پر کوئی وقت پڑا ہے تو امام علی علیہ السلام نے مشورہ بھی دیا ہے امام علیہ السلام نے ان کے جوابات بھی تحریر کیے ہیں اور جگہ جگہ لوگوں کو بیان بھی کرتے رہے کہ یہاں ایسا نہیں ہے پیغمبر اسلام کا طرز عمل یہ تھا پیغمبر اسلام کی سنت یہ تھی تو این اسباب کی بنیاد پر امام علیہ السلام کو معمون نے ولی اہدی کے عہدے کے لیے پیش کش کی تھی جس کو امام نے یہ کہہ کے رد کر دیا تھا کہ میں امور مملکت میں یعنی حکومتی کاموں میں کوئی مداخلت کوئی دخل اندادی نہیں کروں گا رہی بات یہ کہ جب مجھ سے کوئی مشورہ لیا جائے گا تو میں صحیح مشورہ تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا اس کو قبول کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے مولانا صاحب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوئیشن ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی امام رضا علیہ السلام کی زندگی یعنی امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان کس طرح کی زندگی گزاری ہے دیکھی امام رضا علیہ السلام کی طرز زندگی کے بارے میں یا امام کی زندگی جو لوگوں کے درمیان میں گزری ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا وقت درکار ہے لیکن چند باتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ کار کیا تھا وہ کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے کن کن باتوں کا خیال رکھتے تھے تاکہ انسانیت اس منزل پر پہنچ جائے جہاں انسان کو کمال حاصل ہونا ہے آپ کے طرز حیات کے بارے میں شیخ صدوق نے ابراہیم بن عیاش نقل کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے کہ کبھی آپ تند کلامی یعنی سخت لہجے میں آپ کبھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے ہمیشہ آپ نے نرب لہجے میں گفتگو کی ہے یہاں تک کہ دشمن کو بھی آپ نے سخت انداد میں گفتگو کے طریقے سے گفتگو نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے تھے یا تاکہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا کہ انسان دوسری کی بات سنتا نہیں اور اپنی بات کہنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اسطلح کے اعتبار سے کہ دوسرے کی بات کو کاٹنا امام کی زندگی کا طرح امتیاز یہ ہے امام ریزا علیہ السلام جو زندگی گزارتے تھے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کی بات کاٹ کر کسی کی بات کا جواب نہیں دیا یعنی پہلے آنے والے کے مکمل طور پر کلام کو سن لیا جب وہ کہہ کے خاموش ہو گیا پھر آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا یہی بہترین طریقہ ہے گفتگو کرنے کا کہ پہلے آنے والے کی پورا کلام اس کا تمام ہو جائے پوری بات مکمل ہو جائے جب وہ اپنی پوری بات مکمل کر لے تو آپ ادھر سے اس کی بات کا جواب دینا شروع کرے طریقہ ہے گفتگو یہ نہیں ہے کہ آنے والے کی پوری بات مکمل ہوئی ہی نہیں ہے اور آپ نے اپنی بات کہنا شروع کر دی ہے اور بیجا گفتگو کا تو کوئی کہنا ہی نہیں ہے اگر صحیح گفتگو ہے تو اس کا انداز یہی ہے کہ سامنے والے کا کلام تمام ہو جائے آپ اپنی بات اس کے کلام کے تمام ہونے کے بعد اپنی بات کا آغاز کریں اس کے بعد آپ کی زندگی میں یہ بھی ایک طرح امتیاز ہے کہ آپ ہر کسی کے حاجت روائی کے لیے جاتے تھے کوئی دوست ہو یا دشمن جس نے بھی آپ سے حاجت طلب کی ہے تو آپ کسی کے حاجت کو رد نہیں کیا کرتے تھے اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو ایک عظیم آپ نے درس بھی دیا ہے اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے بلکہ یہ ابراہیم بن عیاش ہے جو روایت نقل ہوئی ہے آپ کو کبھی بھی کسی نے لوگوں کے درمیان میں پیر پھیلا کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا یعنی جاتے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر ایک فرش ہے اور زمین پر لوگوں کی محفل لگی ہوئی ہے ہوتا ہے اکثر و بیشتر کے انسان بیٹھا بیٹھا تھک جاتا ہے تو اپنے پیروں کو تھوڑا پھیلا لیتا ہے امام کی زندگی میں کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ بڑی سے بڑے مناظرے بڑے سے بڑی گفتگو آپ نے کی ہے مگر آپ نے کبھی کسی کے سامنے پیر پھیلا کے آپ نہیں بیٹھے ہیں آپ کی زندگی کا طرح ہے امتیاد یہ ہے اور آپ کی زندگی یہ بھی ایک بہت عظیم بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے اور غلاموں کے ساتھ بھی اسی انداز اور آشان کے ساتھ بیٹھتے تھے گویا کہ بندگان خدا کے درمیان میں امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہیں اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ بہت زور سے قہقہ لگا کہ کبھی آپ نے ہسا ہو اور کبھی آپ کی زندگی میں قہقہ کی نوبت آئی ہو دسترخان پر آپ اپنے ساتھ اپنے نوکرو اپنے غلاموں کو اپنے سے چھوٹوں کو سب سے سب کو جگہ دے دیا کرتے تھے اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آپ سے اتراز بھی کر دیا کہ آپ غلاموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا یہ غلام نہیں بلکہ بندگان خدا ہے اور بندگان خدا کے ساتھ وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے میں بندگان خدا کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ مکہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے پاس جتنا اساسہ تھا آپ نے اس کو راہ خدا میں لوگوں میں تقسیم کر دیا تو آپ کے خاص صاحبی نے آپ کے خاص جاننے والے نے آپ سے کہا یہ سراسر نقصان ہے یہ سراسر خسارہ ہے تو امام نے فرمایا فائدہ وہ نہیں ہے جو بچ جائے بلکہ وہ سراسر فائدہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال کو دے دیا جائے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کر دی جائے یہ تمام چیزیں وہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے جن کو اپنی زندگی میں جگہ دی اور اس کے ساتھ آپ کا طرز حیات یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور امام رضا علیہ السلام ادھر سے گزر جاتے تھے تو وہ اگر امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا تو امام فرماتے تھے کھانے کھاتے وقت کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے منع فرماتے تھے کہ رزق خدا کا احترام ضروری ہے اور کھانا کھاتے وقت قیام کرنا نہیں چاہیے یہ امام علیہ السلام کا طرز زندگی تھا اس طریقے سے امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو سبق پیش کی ہے لوگوں خدمت میں یہ ہے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے نہ تندی کلام ہونا چاہیے نہ سخت لہجہ اختیار کرنا چاہیے نہ دوسرے کی بات کو کاٹنا چاہیے نہ بہت زیادہ قہ قہ والی زندگی ہونی چاہیے نہ لوگوں کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھنا چاہیے نہ غلاموں کو حقیر سمجھنا چاہیے نہ محتاجوں کو بےکار سمجھنا چاہیے بلکہ تمام لوگوں کو بندگان خدا تسلیم کرنا چاہیے اور خلق خدا سمجھ کے لوگوں کی عزت و احترام کر کے ان کی خدمت انجام دینا چاہیے اس پروگرام کو تمام کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ اخوال یا پھر کچھ حدیث بیان کیجئے چشم آپ نے یہ آخر میں بہت اچھا سوال کر لیا ہے اس لیے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس خوشی میں یا غم میں اگر تاریخ ولادت ہے تو انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے مبارک بات پیش کرتا ہے اور اگر تاریخ شہادت ہے تو انسان غم کا اظہار کرتا ہے سیاہ لباس زیبتن کرتا ہے لیکن اگر عام انسانوں سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ جس امام کی تاریخ ولادت کی آپ مبارک بات پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے ان کے چند باتیں ان کی چند حدیث ان کے چند اقوال آپ کو یاد ہیں جن کی بنیاد پر امام رضا علیہ السلام کی واضح و نصیت اور ان کی تبلیغ آپ کے ذہن میں رہے اور انہوں نے کیا فرمایا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں بات رہے کیا ان کے چند اقوال آپ کے ذہن عالیہ میں موجود ہیں تو اگر یہ بات سوچ سمجھ کے ہی کہیں جا رہی ہے کہ اگر جائدہ لیا جائے اس بات کا تو یقیناً بہت مختصر سے لوگ ایسے نکلیں گے جن کو دو چار باتیں امام رضا یا جن کی ولادت شہادت یا جن کی ولادت باسہادت یا شہادت کی تاریخ ہے ان کے متعلق چند اقوال بیان کر دے تو چند ہی لوگ ایسے نکلیں گے باقی اکثریت ایسی ہی ہوگی جن کو کوئی امام کے متعلق جن کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہے ان کے اقوال یاد ہوں بہت مختصر لوگ اگر جائدہ لیا جائے یا سروے کیا جائے بہت مختصر لوگ ایسے نکلیں گے ہمارا ارادہ بھی ہے کہ اس طریقے سے ہم ان آئمہ حدہ علیہ السلام کی جن کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہے دس دس بس بس احادیث نقل کریں اور لوگوں کی خدمت میں بیان کریں کہ ہمارے آئمہ حدہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے امام رضا علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا عظیم بات ہے اگر اسی بات کی وضاحت اور توضیع اور تشریح میں جایا جائے تو یقیناً کئی اپیسوڈ اسی ایک گفتگو میں ہو جائیں گے جس میں امام کا ارشاد یہ ہے ہر شخص کا واقعی دوست اس کی اقل ہے ہر شخص کا واقعی دوست اس کی اقل ہے اور ہر شخص کا واقعی دشمن اس کی جہالت ہے یہ امام رضا علیہ السلام کی یا آدمی اگر اپنی زندگی میں اس بات کو لے کے جائے اور دیکھے ہر شخص کا واقعی دوست اس کی اقل ہے اقل مند انسان یقیناً دھوکہ نہیں کہتا اور جہاں اس کو دیکھتا ہے کہ یہاں پر بولنا اچھا نہیں ہے اقل مندی نہیں ہے وہاں پر وہ فوراں خاموش ہو جاتا ہے اور جہاں وہ دیکھتا ہے کہ یہاں خاموش رہنا اقل مندی نہیں ہے تو وہاں وہ فوراں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور انسان راہے میدان جہادے میدان راہ سبیل اللہ میں کود پڑتا ہے اور جہالت اتنی انسان کی دشمن ہوتی ہے کہ اکثر جہالتوں کی بنیاد پر لوگ اپنے فائدے کو نقصان تصور کرتے ہیں اور نقصان کو فائدہ تصور کرتے ہیں لوگوں کے حالات و واقعات اور کیفیات سے یہ باقاعدہ تجربہ ہو چکا ہے کہ اگر وہ اپنی اقل و ہورس سے استعمال کرتے ہیں تو نہ ہی نسلوں میں بٹا لگتا اور نہ ہی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوہ اور بدنامی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا مگر چونکہ انہوں نے اقل و ہوش کو استعمال نہیں کیا اور جذبات اور زدی پن کو استعمال کیا ہے تو دوسروں کو بھی داگدار بنا دیا اور اپنے دامن کو بھی داگدار بنا دیا ہے اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی دوسری حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہم اہلِ بیت وعدے کو ایک فرض سمجھتے ہیں ہم اہلِ بیت علیہ السلام وعدے کو ایک فرض سمجھتے ہیں یعنی جس کا عدا کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہم اس وعدے کی عدائیگی کو قرض سمجھتے ہیں یعنی جب تک اس وعدہ عدا نہیں ہو جاتا ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے ہیں تیسری حدیث امام رضا علیہ السلام کی یہ ہے کہ جو پروردگار عالم کے مختصر سے رزق پر رازی ہو جاتا ہے پروردگار عالم بھی اس کے مختصر سے عامال کو قبول کر لیتا ہے اور رازی ہو جاتا ہے اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی چوتھی حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسائب میں سب سے بڑی مسئبت علومہ کی موت ہے یعنی اگر علومہ دنیا سے موت کے راستے سے اللہ کی جانب سفر کر گئے ہیں تو دنیا کے تمام مسائب میں سے سب سے بڑی مسئبت یہ ہے کہ علومہ کی موت واقع ہو جائے یقیناً علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کے لئے راہ نجات کھل جاتی ہے جیسا کہ جناب یونس علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے کہ ایک عالم کے پاس جب یہ امت یہ قوم پہنچی کہ اس آئے ہوئے عذاب کو کیسے اپنے آپ سے نجات دلائیں تو تب اس عالم نے یہ راستہ بتایا تھا کہ جاؤ ماں کو اپنے بچوں سے جدا کر دو اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان سے جدا کر دو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو عذاب کو ٹال دے گا اس ایک عالم کی برکت سے اس پوری قوم کو آئے ہوئے عذاب الہی سے نجات مل گئی یہی بات امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ دنیا میں تمام مسائب میں سب سے بڑی مسئبت یہ ہے کہ علومہ کی موت واقع ہو جائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کو فرمایا کہ جب عالم کی موت واقع ہو جاتی ہے تو دنیا میں ایسا خلا واقع ہو جاتا ہے کہ جسے کبھی پر نہیں کیا جا سکتا کاش کہ ہم ان اقوال آئیمہ علیہ السلام میں غور و فکر کرتے اور سمجھتے کہ آئیمہ حدہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے اور ان کی باتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں یہ بات میں میسیج کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام آئیمہ حدہ علیہ السلام کی فرمائی ہوئی احادیث میں ذرا دو چار قول یا دو چار باتیں یاد کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں اور ان کو اپنی زندگی میں دھالنے کی کوشش کریں اگر ہم نے آئیمہ حدہ علیہ السلام کی چند باتوں پر بھی عمل کر لیا تو میں یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اس طریقے سے ہم بلندیوں کے آسمان پر چمک جائیں گے جس طریقے سے اس آسمان دنیا پر سورج چمکتا ہے اور ساری دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں تسلی بخش جوابات دیئے الحمدللہ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ ہے جو ان تمام چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور سرہاتے بھی ہیں اور اپنی بہترین رائے سے ہماری حوصلہ افضائی بھی فرماتے ہیں آپ کا بھی شکریہ ناظرین کا بھی شکریہ تو ناظرین ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی ہر بات تزدیق قرآن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ کریں اور اسی علم کو اپنے عمال میں شامل کریں اسی پیغام کے ساتھ میں ہم ہمارے اس پروگرام کو یہی پر تمام کرتے ہیں ہم پھر حاضر ہوں گے اگلی تاریخ کی مناسبت کو لے کر جب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں دیکھتے رہیے چینل وین خدا حافظ